دوستو جب بھارت انگریزوں سے آزاد ہوا تھا تو اس وقت بھارت میں لگ بگ پانچ سو فیسٹ پرنسلی اسٹیٹ آتے تھے پرنسلی اسٹیٹ کہتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جہاں پر نواب اور راجے رجوارے حکومت کیا کرتے تھے اس وقت لگ بگ ساری ہی پرنسلی اسٹیٹ نے بھارت میں جوائن ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا سوائے کچھ ریاستوں کے جن میں کشمیر، بھوپال، جونگڑ اور حیدر آباد آتے ہیں جونگڑ نے بعد میں پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا جبکہ بھوپال بعد میں انڈیا میں جوائن ہونے پر راضی ہو گیا جبکہ کشمیر نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ کیا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کشمیر دو حصوں میں بٹ گیا ایک حصہ پاکستان جبکہ دوسرا حصہ بھارت میں آ گیا اور اب بچتا ہے ہیدر آباد ہیدر آباد آج کے دور میں تو صرف ایک سٹی ہے جو کی دو راجیو یعنی کہ آندھر پردیش اور تلنگانہ کی راجدھانی ہے لیکن انیس سو اٹالیس سے پہلے ہیدر آباد صرف ایک سٹی نہیں تھی بلکہ آندھر پردیش اور تلنگانہ کے پورے کے پورے علاقے کو ہیدر آباد کہا جاتا تھا اس وقت کے ہیدر آباد میں بھارت کے بہت سارے اہم شہر بھی آیا کرتے تھے اور ہیدر آباد کا پورا علاقہ لگ بگ ایک لاکھ کلومیٹر پر مشتمل تھا جو آج کے دور میں اٹلی دیش کے برابر بنتا ہے اور اس کو رول کرتے تھے نظام آف ہیدر آباد آخری نظام آف ہیدر آباد کا نام تھا میر اسمان علی خان ویسے تو نظام کا اورنگزیب کے دور میں ہی بھارت میں آنا ہو گیا تھا لیکن جب اورنگزیب کی موت ہوئی اور اس کے بعد مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تو نظام فسٹ نے ہیدر آباد کو انڈیپینڈنٹ ریاست گھوشت کر دیا ویسے تو لگ بگ آٹھ یا نو نظام آئے جو پیلی در پیلی ہیدر آباد پر حکومت کرتے گئے لیکن KW پریزینٹ کے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاسٹ نظام آف ہیدر آباد یعنی کی میر اسمان علی خان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کیونکہ میر اسمان علی خان اپنے بابداداؤ سے کافی چیزوں میں بہت زیادہ الگ ہے وہ اپنے وقت میں بھارت کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر انسان تھے ساتھ میں ہی انہی کے وقت میں حیدر آباد بھارت میں شامل ہوا تھا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میر اسمان علی خان اٹھارہ سو چوراسی میں ریاست حیدر آباد میں ہی پیدا ہوئے تھے ویسے تو انیس سو گیارہ میں جا کر کے ان کو حیدر آباد کی ذمہ دی گئی اور باقاعدہ حیدر آباد کا نظام بنایا گیا لیکن اس سے پہلے ہی اسمان علی خان لٹریچر آرٹ اور آرکیٹیکٹ میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور انوالو تھے انہوں نے نظام آف حیدر آباد بننے سے پہلے ہی اسٹیٹ بینک آف حیدر آباد بنایا اور ساتھ میں ہائی کوٹ آف حیدر آباد بھی بنایا تھا آپ ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انیس سو سی تیس کے دور میں نظام آف حیدر آباد نے ایک سو پچاسی کیرٹ ہیرے کو جس کی قیمت لگ بگ آٹھ سو کروڑ بنتی ہے پیپر ویٹ کے طور پر یوز کیا تھا اور انیس سو سی تیس میں ہی جب ان کی پوری دولت کا سروے کیا گیا تو پتہ لگا کہ نظام آف حیدر آباد کے پاس لگ بگ دو سو چوتیس بلین ڈالر کی پروپرٹی ہے دوستو یہ بات ہو رہی ہے انیس سو سی تیس کی اور آج کے دور میں یعنی کی دوہزار اکیس میں مکہ شمبانی چوراسی بلین ڈالر کے ساتھ بھارت کے سب سے امیر آدمی جبکہ جیف بیزوز ایک سو پچاسی بلین ڈالر کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ اگر نظام آف حیدر آباد آج کے دور میں اپنی ساری پروپرٹی کے ساتھ زندہ ہوتے یا ان کی ساری کی ساری پروپرٹی ان کی نسل کے کسی انسان کے پاس ہوتی تو وہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر انسان ہوتا تب ہی تو نظام آف حیدر آباد کو بھارت کے اتحاس کا سب سے امیر جبکہ دنیا کے اتحاس کا پانچوہ سب سے امیر انسان مانا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ عثمان علی خان کے باپ دادا جب معمولی نواب تھے اور صرف ریاست حیدر آباد پر راج کیا کرتے تھے تو عثمان علی خان آخر کیسے دنیا کے سب سے زیادہ امیر انسان بن گئے تو اس سلسلے میں عثمان علی خان کو شکریہ دا کرنا چاہیے گول کنڈا مائنز کا یہ اس وقت کی دنیا کی اکلوتی مائنز تھی جہاں سے ہیرے نکلا کرتے تھے اور آج کے دور میں یہ آندر پردیش میں ہے مطلب اس دور میں یہ ریاست حیدر آباد میں تھی اور عثمان علی خان اس کے مالک تھے پھر انیس سو ستالیس میں بھارت آزاد ہو گیا اور کافی سارے پرنسلی اسٹیٹ نے بھارت کو جوائن کر لیا لیکن حیدر آباد کے نظام نے حیدر آباد کو بھارت نے جوائن کرنے سے منع کر دیا جس کے بعد انیس سو آٹالیس میں اس وقت کے پرائیم منسٹر جواہر لان نہرو نے آپریشن پولو لانچ کیا یہ ایک طریقے کا پولیس ایکشن تھا جس کے انڈر بھارت کی فوج نے حیدر آباد پر حملہ کیا اور لگ بگ پانچ دن چلی جنگ کے بعد چالیس ہزار عثمانی فوجی مارے گئے اور حیدر آباد بھارت کا حصہ بن گیا اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر واقعی نظام آف حیدر آباد اتنے امیر تھے تو آج کے امیر لوگوں کی لسٹ میں ان کے کسی وارث کا نام کیوں نہیں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی دولت کئی حصوں میں بڑھ گئی تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدر آباد کے انڈیا کے مرجر کے ساتھی ساتھ ان کی ستانوے پرسینٹ دولت جس میں بے انتہا زمین جویلری اور کافی سارا پیسہ تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے قبضے میں لے لیا اور نظام آف حیدر آباد کی تین بیویا جن سے ان کے لگ بگ چوتیس بچے ہوئے تھے جن میں اٹھارہ بیٹے اور سولہ بیٹیاں تھی ساتھی ساتھ ان کی انچاس کنیزیں جن سے ان کے ایک سو پچاس بچے تھے ان سب کے حصے میں ان کی پراؤپرٹی کا صرف تین پرسینٹ حصہ آیا تھا اسی وجہ سے نظام کا کوئی بھی وارث آج دنیا کے یا بھارت کے امیر لوگوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو یہ تھی بھارت کے اتحاس کے سب سے امیر اور دنیا کے اتحاس کے پانچوے سب سے امیر انسان نظام آف حیدر آباد میر عثمان علی خان کی کہانی دوستو چلی اب اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے کانٹیکس میں ضرور شیئر کیجئے اور اسی طریقے کی نالیجبل اور انفرمیٹیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ڈبلو پریزینٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ